اسلام علیکم ناظرین بہت خوبصورت ہے لیکن ریڈ بھی جو ہے وہ اسمانوں کو شور آئے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ کیمرہ میں نے آپ کو دہائے گا اچھے اچھے ماشاءاللہ خوبصورت یہ جو جنور ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے کسی نے بہت شوق سے ان کو بالا ہوا ہے اور صاف سترے ہیں اور جیسے بلکل ان کو جیسے آدمی خود ڈیلی نہاتا ہے ان کی بھی ڈیلی جو ہے ان کو بھی نہایا جاتا ہے ان کی دلائی کی جاتی ہے ان کو اچھا خاصا وہ جو ہے خانہ وغیرہ کھلاتی ہیں تو آئیں ادھر آپ کو اور دکھاتے ہیں کہ ان کی قیمت بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے تو ناظرین یہ دیکھیں آپ اس کا پچانوے ہزار پیہ انہوں نے مانگا ہے ماشاءاللہ یہ سرگودے کا کجلہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دیکھنے میں جو ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں عید اور زہا آنے والی ہے اور آپ کو ایسے جنور جو ہے ہم وقت کے ساتھ ساتھ بہت دخاتے جائیں گے آپ کو سروی کراتے جائیں گے یہ آخری منٹ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں ادھر یہ ڈیرہ ان کا یہ مسلسل جو ہے پکا ان کا ڈیرہ ہے پورا سال جو ادھر ہی جنور بھیجتے ہیں یہ یہ کوئی عید کے دنوں میں آنے جانے والی لوگ نہیں ہیں یہ مسلسل جو ہے بارہ مہینے ادھر ہی ہوتے ہیں تو اچھے اچھے ماشاءاللہ خوبصورت جنور ان کے پاس ہوتے ہیں تو یہ سیل کرتے رہتے ہیں سرگودے کے ان کے پاس چھترے ہیں جن کو کجلہ کہتے ہیں ماشاءاللہ ان کا آپ چہرہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے توتے جیسا اس کا موہ ہے جیسے توتہ ہوتا ہے بلکل خوبصورت جیسے توتے کو لوگ گھر میں اپنے پالتے ہیں گریئیں کھلاتے ہیں ان کو جو ہے میوے وغیرہ کھلاتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایسے ہی پال رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کہتے ہیں ہم دیسی کی چوری کوٹ کے ان کو کھلائی جاتی ہے اور بادام وغیرہ ان کو کھلائی جاتی ہیں اور بہت دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے دیکھنے میں ہی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے 95,000 اربیہ جو اس کا بھی وہ مانگ رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو ایک دکھایا تھا وہ بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا اس کا بھی توتے جیسا مہو تھا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اس کا بھی انہوں نے پچانمے ہزار پیہ بولا جی ہم یہ پچانمے ہزار پیہ میں سیل کریں گے ہو سکتا ہے آئیں جب پیسے لے کے آئیں پیسے ان کے آگے رکھیں تو کوئی پانچ یا دس کم کر لیں نبے پہ آجیں یا پچاسی پہ آجیں یا اسی پہ آجیں لیکن یہ پیسے رکھ کے بات کرنے کے بعد پتا چلے گا کہ یہ کتنے پیسے جو ہیں یہ کم کرتے ہیں فیلال تو یہ جو ہے اسی زار پچاسی زار پچانمے ہزار تو یہ یہ قیمت مانگ رہے ہیں تو اس کے باہر بھی ہے کہ انہوں نے چھترہ باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ جیسے وچھا ہوتا ہے اتنا وہ چھترہ ہے وہ بھی میں آپ کو اس کا بھی وزٹ کراتا ہوں یہ ڈائیل آخر پہ ہے اس کا مانگ رہے ہیں اپنے زبانی اور واقعی وہ چھترہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ واقعی یہ کسی نے چھترہ ماشاءاللہ پالا ہوا ہے ڈائیل آخر پہ آئیے زیادہ نہیں مانگ رہے کیونکہ منگیہی کا دور ہے منگیہی کے دور میں تو وہ چھترہ ہی ایسا ہے ماشاءاللہ کے تین بھی مانگ لیں گے تو وہ جو کوئی سہب حیثیت ہوگا جو جس کو اللہ تعالیٰ نے تفیق دی ہوئی ہے وہ ڈائیل آخر کا بھی لے جائے گا ناظرین یہ دیکھیں چھتروں کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو چکوریں بھی دکھا رہے ہیں انہوں نے ادھر چکوریں بھی رکھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں دیکھیں یہ گوم رہی چکوروں کا جوڑا ہے یہ جو ان کا ڈیرہ ہے پورا سال یہ اپنا ادھر ڈیرہ جمعہ رکھتے ہیں اور پورا سال ادھر جنور یہ سیل کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں ہم نے بولا چھتروں کے ساتھ ساتھ آپ کو چکوریں بھی دکھا دیتے ہیں انہوں نے کبوتر وغیرہ بھی ادھر رکھیں وہ مجھے جنگلے میں نظر آگئے ہیں وہ بھی کیمرامین کو کہتا ہوں کہ آپ کو دکھا دے کبوتر بھی ماشاءاللہ انہوں نے رکھے ہوئے دیکھ لیں جنگلے کے اندر بند کی ہوئے انہوں نے بار ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے لیکن جنگلے کے اندر جو ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں آپ کو نظر آتے ہوں گے تو کبوتر بھی ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورت رکھے ہوئے یہ ساتھ ساتھ میں بیجنس بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اپنا انجوائے بھی کرتے ہیں بیجنس کے ساتھ ساتھ یہ لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں تو یہی سسٹم ہے یہ دیکھیں ایک بکرا بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت باندھا ہوا ہے ریٹ میں نے اس کا ان سے نہیں پوچھا کہ یہ کیا ریٹ ہے لیکن مجھے اچھا اور خوبصورت لگا ہے تو میں نے بولا چلو اس کو بھی ویڈیو میں لے لیتے ہیں تو ناظرین یہ بھائی مارے پاس آئے ہیں ابھی ان سے چھترے کا ریٹ پوچھتے ہیں چھترہ ماشاءاللہ سرگوتے کا چھترہ ہے یہ تو یہ دیکھیں ہاں ماشاءاللہ خوبصورت انہوں نے اس کو نلہایا ہوا ہے اور اس کے بعد جو اس کو رہنمیندی لگائی ہوئی ہے اچھی طرح کہتے ہیں کہ یہ کربانی کا بکرا تیار ہو رہا ہے تو یہ کربانی کے لیے بکرا انہوں نے ماشاءاللہ چھترہ تیار کیا ہوا ہے ہے تو چھترہ ہی ویسے لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ کربانی کے لیے یہ بکرا تیار ہو رہا ہے تو یہ چھترہ جو انہوں نے کربانی کے لیے ماشاءاللہ تیار کیا ہوا ہے میندی وغیرہ لگا کے تو یہ بھائی آئے ہیں ان کے یہ چھترے ہیں یہ ڈیرہ بھی ان کا ہے تو بھائی سے پوچھتے ہیں سب سے پہلے تو ہم ان کا نام پوچھیں گے پھر یہ پوچیں گے کہ یہ کس لاکے ہیں پھر ان سے پوچھیں گے اس کا ریڈ کیا ہے اسلام علیکم تو بھائی آپ بتایں آپ کس لاکے ہیں ہم دیرہ غازی خان کے دیرہasses خان کے یہ بھائی ہیں تو یہ دیرہ ان سے پوچھتے ہیں کہ چھترے کا کیا ریڈ ہے جی سر بتایں آپ اس کا کتنے چند میں اس کا پچھانے میزہ اربیہ بھائی مانگ رہا ہے تو کوئی پیسے وغیرہ لے کے آئے کوئی پیسے وغیرہ آپ کے سامنے رکھے تو آپ کچھ کم بھی کر لیں گے کم بھی کر لیں گے جی صاحب کہہ رہے ہیں کوئی پیسے وغیرہ لے کے آئے یہ تو زبانی کلامی بات ہے جب کوئی آکے ریڈ پوچھتا ہے تو پھر ریڈ بتایا جاتا ہے تو جب کوئی پیسے لے کے سامنے ہمارے پیسے رکھتا ہے پیسے دیکھ کے پیسے بھی کی جاتی ہے پیسے بھی کم کیے جاتی ہے زیادہ کوشش ہوتی ہے جو جنور لینے آیا ہے اس کو جنور لے کے ہی جانے دیں تو یہ ایک اور ادھر چھترہ باندھا ہوا ہے بہت خوبصورت ہے یہ بائی سے پوچھتے ہیں اس کا کیا ریڈ ہے اس کو بھی کجلہ کہتے ہیں کجلے گی دیسی کجلہ اس کو بھی یہ کجلہ ٹیبی ہے سراخ ہے یہ یہ ماشاءاللہ دیکھیں اس کے کان بڑھے بڑھے ہیں توتے کا موں بھی جو ہے ماشاءاللہ خوبصورت ہے تو یہ اس کا ڈیڑھ لاکھ رویہ مانگ رہے ہیں کہ یہ جو نا ڈیڑھ لاکھ رویہ اس کی قیمت ہے ٹھیک ہے تو آپ ڈیڑھ لاکھ پورے میں دیں گے یا کوئی کمی پیشی بھی کر لیں گے کمی بھی کر لیں گے کم بھی کر لیں گے تو جو پائی کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی لینے کے لیے آئے گا پیسے لے کے تو ہم ڈیڑھ لاکھر پورے اس کا مانگ رہے ہیں تو اس سے کم بھی کر لیں گے لیکن کوئی لینے کے موڑ میں آئے تو خالی دیکھنے کے لیے نہیں آئے دیکھنے لیے آنا تو چاہے ڈیلی آئے ہماری طرف سے کوئی انکار نہیں ہے لیکن جب کوئی جنور لینے آئے گا تو ہم اس سے کم بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ کوشش کریں گے جنور آپ کو دے کے ہی بھیجیں تو چلتے ہیں ادھر ایک چھترہ باندھا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اس کا آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا ڈیل آخر پہ ماشاءاللہ مانگ رہے ہیں بچھے جیسا جو ہے جیسے بچھا ہوتا ہے گائیں کا گائیں جیسا بچھے جیسا جو ہے وہ چھترہ ہے ماشاءاللہ خوبصورت بچھے جتنا اس سے جو ہے گوش نکلے گا آپ یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں جیسے چھترہ نہیں انہوں نے شیر باندھا ہوا ہے پہلے آپ دیکھ لیں یہ چھترہ نہیں لگ رہا ایسے کہ جیسے انہوں نے شیر باندھا ہوا ہے یہ شیر ہی لگ رہا ہے آپ دیکھ لیں اس کا اچھی طرح وزٹ کر لیں آخری منٹ پہ جو ہے ان کا ڈیرہ ہے آخری منٹ پہ ڈیرہ ہے یہ ان کا ہے تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے دیکھیں کہنے کو تو نام کو تو یہ چھترہ ہے لیکن یہ حقیقت میں چھترہ نہیں نظر آرہا یہ شیری نظر آرہا ہے آپ دیکھ لیں بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ پالا ہوا ہے جیسے کہ انہوں نے خود پالا پتہ ہیں آپ یہ خود پالا ہے ماشاءاللہ کڑ کے لیے لے ماشاءاللہ خود پالا ہوا ہے یہ گھر کا انہوں نے پالا وہ کیا کیا آپ خلاتے رہے ہیں ان کو پدام وغیرہ خلاتے رہے ہیں دیسی کی چوری خلاتے رہے ہیں ہاں جی یہ بھائی کہہ رہے ہیں مکھن ان کو کھلاتے رہے ہیں دیسی کی کے اندر چوری کوٹ کے اس کو کھلاتے رہے ہیں اور پدام وغیرہ بھی اس کی خراک رہی ہے اسی لیے یہ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت ہے چھترے سے یہ شیر بن چکا ہے تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں اگر آدمی کو بوخ لگی ہو اور یہ چھترے کو دیکھ لیں تو اس کی بوخ ختم ہو جاتی ہے میرے پاس تو ڈائی لاک نہیں ہے اگر میرے پاس ابھی ڈائی لاک ہوتا تو میں اس کو ابھی خرید لیتا دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھے جنور دیکھنے کی تفیق دے آپ ہمارے لئے دعا کرنا کہ اللہ ہمیں بھی اچھا کوئی جنور دیکھنے کی تفیق دے ماشاءاللہ بہت میند کی ہے ماشاءاللہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ اس ساتھ تک بچانے میں ہم نے بہت زیادہ میند کی ہے تو دل نہیں کرتا ہے بیچنے کو ماشاءاللہ بہت میند کی ہے دکھو تاہی بیچنے کے لیے ماشاءاللہ بہت میند کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے لاد سے ہم نے پالا کہ جو کوئی جیسے کسی کو اپنے بیٹے کو پالتا ہے تو جب اپنے کوئی بیٹے کو پالتا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجلو جے تو آدمی اس کو ڈونڈتا رہتا ہے یا ایک دو دن کے لیے کہیں مہمان چلا جے تو وہ کوشش کرتا ہے بیچنے کو بلکل دل نہیں کرتا لیکن کیا کریں ہمارا بیجنس ہے اگر نہ بیچیں تو پھر بیجنس نہیں ہوتا یہ مجبوری ہے اس کو بیچنا سیل کرنا ورنہ بیچنے کو ہمارا اس کو دل نہیں ہے ماشاءاللہ یہ جو آتا ہے کہ ان کو مارتا مجھے کچھ نہیں کہتا یہ ماشاءاللہ میں نے خود پالا یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو خود پالا ہوا ہے میں نے خود اس کو پڑا کیا یہ بچہ تھا جب میں لے کے آیا تھا تو اب یہ ماشاءاللہ کربانی کے لحے کو چلکا کتنی دہر کا ہے بھائی یہ بتائیں جب مسال کئے سال کئے ڈیڑھ کئے دو کئے بتائیں جب یہ س마 پانچ سال کے پانچ سال جی یہ پانچ سال اس کی عمر ہے پانچ سال اس کی عمر ہے بھائی کہتا ہے کہ جو بھی اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے اس کو مارتا ہے اگر کوئی اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے خریدار تھے یہ اس کو مارتا ہے لیکن میں نے خود یہ پالا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو پیار بھائی کر رہا ہے اس کو نہیں مار رہا پہلے بھی میں جب اس کو دیکھنے میں نے سب سے پہلے اس کو جب آ کے دیکھا ہے تو مجھے بھائیوں نے آ کے بتایا ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا یہ آپ کو مارے گا تو میں نے پیچھے سے ہی ہو کے اس کو جو دیکھا ہے تو واقعی یہ مارتا ہے تو میں تو پھر ڈڑتا اس کے پاس نہیں گیا تو یہ بھائی آیا جس نے اس کو بچوں کی طرح پالا ہے تو یہ اس کو نہیں مار رہا ہے یہ اس کو ماشاءاللہ پیار بھی کر رہا ہے اور واقع حقیقت میں بھی دیکھیں کہ بھائی کو ماشاءاللہ اس سے بہت زیادہ پیار ہے تو ناظرین ملتے ہیں آپ کو نیکس ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو تک آپ جو انتظار کریں ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سکتائی کریں اور ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ